ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے حضرت عمر خلیفہ دوم ہے حضرت عثمان خلیفہ سوم ہے حضرت علی خلیفہ چارم ہے اس ترتیب میں بھی ان کی کچھ ناپسندیت کی ہے تو بلا تلیل بلا وجہ کے ہیں ان تمام ادوار میں حضرت علی ان کے مشیر رہے ان کے وزیر رہے ان کے طاقتور فرد رہے محاسب رہے مخالی شریف میں ہے حضرت ابو بکر کی خلافت پر حضرت علی نے تقریر کی تھی کہ میں فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے وقت پر نہ آسکا میرا عزرت تمہیں معلوم ہے ورنہ اللہ تعالی نے جو فضیلت اور بلتری حضرت ابو بکر کو دی ہے ہمیں اس پر کوئی حسد نہیں ہم خوش ہے اس پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے تو کیا دلیل ہے کہ ابو وقر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا بنا ہو رہا ہے تو اس ماتنی نے کہا کہ آپ نے اس کو صدیق لے دیں تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اقول لہو صدیق اقول لہو صدیق اقول لہو صدیق ومن لم یقل لہو صدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا ولا وہ صدیق تھے صدیق تھے صدیق تھے جو اس کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو دونوں جہان میں چھوٹ لائے اور رو سے آگا کر دیں شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال خوشی جلدو صفحہ ایک سو چون سٹھ پر یہ الفاظ موجود ہے اور حب و ابی بکر و امر ایمان و بغضو ہما نفاف یہ بھی امت سے منقول ہے کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ عدرت ابو بکر اور امر سے محبت کریں اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ ابو بکر اور امر کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں گے یا ان سے بہت کریں گے اس سب آپ اس میں شیر و شکر کرتے ہیں موسیقی موسیقی